ویڈیو میں ڈیروں ایسی ٹپس ہیں جو کہ آپ کے لیے رمضان میں سونے کا کام کرے گی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابیاں دینے کی تفیق دے آج کی ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہ کیجئے گا جلتی سے لائک کر لیں ساتھ ہی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل لائکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ زبردست ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہے یہاں پر سب سے پہلے میری ٹپ ہے نیل کٹر صرف ناخن کو تراشنے کے لیے یا ناخنوں کو زبردست شیپ دینے کے لیے یا اس میں سے ملک چیل نکالنے کے لیے یہ تین کاموں کے علاوہ اس کے بڑے ہی کام ہیں جو کہ آپ کو حیران کر دیں گے اور اس کے لیے ایک زبردست ٹپ یہ ہے کہ رمضان میں آپ کے بڑا کام آئے گا ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ لوگ کٹنے جو ہوتا ہے ناخنوں کو وہ بالکل سنت کے مطابق کٹا کریں نہیں آپ کو کٹنے آتے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یہاں پر جی موبائل کو رکھنے کا رمضان میں اگر آپ لوگ کچن میں کام کر رہے ہیں کوئی سٹینڈ نہیں ملا تو پریشان نہیں ہونا آپ لوگ کو میں بتاتی ہوں یہ جو چھوٹا حصہ ہوگا وہ نیچے کی طرف آپ لوگ لٹا دینا ہے دوسرا آپ لوگ نے اچھے طریقے سے سٹینڈ بنا کے موبائل کھڑا کر کے جیسے مرضی کوئی بھی بیان سننا ہے نہ سننی ہے کچھ بھی سننا ہے یا کوئی کام سے لیٹر کام کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کچن میں کام بھی کرتے رہے گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ افتاری سیری کا کام بھی کر لیجئے گا بلکل بھی موبائل نہیں گرے گا پڑی ہی کمال کی ٹپیں لائک تو بنتا ہے سیکنڈ جی آجیں اگلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں اس طرح کے نونسٹیک کی جو میرٹ ہوتے ہیں شیشے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتے ہیں ایک تو یہ گندے بہت آج جاتے ہیں کلیننگ کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے کریں اس سے کلیننگ کے بڑے طریقے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹوٹ پیسٹ کی مندل سے میں نے آپ کو شاندار طریقہ بتایا تھا صرف تھوڑی سی لینی ہے اور زبردست طریقے سے سپریٹ کر کے آپ لوگوں نے تھوڑا سباس اس کو رب کرنا ہے شیشہ آپ کا لشکارے مرے گا لیکن یہاں پر جی مالٹے سے لیٹڈ کل ہی میں نے رمضان کیلئے سپیشل آپ کو میں نے لیکورد کلینر جو ہے وہ بنا کے سکھایا ہے وہ آپ لوگ ابھی جائیں پچھلی ویڈیو یہی ہے آپ لوگ وہ کلینر بنائیں اس سے بھی یہ شیشے زبردست جو ہیں وہ کلین ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے کناروں میں کہیں بھی کہیں نہ کہیں جو مٹی ہے گردو گبار ہے وہ اٹک جاتی ہے اس کو نکالنے کا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کس چیز سے نکالیں تو بھئی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں یہ نیل کٹر کا یہ والا حصہ اسی لئے تو ہے نا ہے نا زبردست ٹپ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو گلائی میں اندر کی طرف آپ لوگوں نے نکال جو ایسے مرضی میل کچال ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ روموو ہو جائے گی اب لائک تو بنتا ہے نا تھینکیو سمجھ اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو نیکس ٹپ آپ کو بتانے جاری ہوں اس سے آپ کی زندگی اتنی زیادہ آسان ہو جائے گی کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے یہاں پر جی مجھے ایک میری بہن کو کمنٹ آیا تھا کہ نیل کٹر کو کھول لیا ہے لیکن جوڑنے کا طریقہ نہیں آ رہا یہاں پر یہ چیک کریں میں آپ کو کھول کے بھی دکھا رہی ہوں ابھی میں آپ کو جوڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ کے سامنے کھول لیا ہے آپ کے سامنے جوڑنا بہت آسان ہے بلکل پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے صرف آپ لوگوں نے جس روک کو کھولت ہے ویسے ہی اس کو اندر کے طرح پن کیجئے گا تھوڑا سا اپنے نیل کٹر کو پن مطلب کے پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ پریس کریں گے وہ جو اس کا نشان بنا ہوگا آپ لوگ نے وہ دوسری چیز اٹھانی ہے وہ بس اس کے اندر تھوڑا سا نیچے کو کر کے دے دنی ہے تو ایزی لی اس کے اندر آ جائے گا اگر سمجھنا آئی تو ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بلکل ویسے ہی نیل کٹر جو ہے وہ آپ کے پاس مل جائے گا چلیں جی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اکثر نیل کٹر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بزار سے نیو لینے چلے جاتے ہیں یہاں پر جی اگر آپ کے پاس وہ سلور والی شیٹ ہے تو بے شک آپ لوگ وہ لے لیجئے گا اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوگ کے گھروں میں بھئی ہر گھر میں اس طرح کی جالی تو ہوتی ہی ہے آپ لوگ نے بس یہ جالی لے لینی ہے اس طریقے سے آپ لوگ نے اس نیل کٹر کو چلانا ہے آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے وہ نیل کٹر جو کام کری نہیں گی تھا اب وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا منٹو میں آپ کے ناخن جو ہے وہ تراش ہو جائیں گے چلیں جی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف اس طرح کے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں ان میں بہت بریق قسم کے پیچ کس لگی ہوتے ہیں پیچ لگی ہوتے ہیں جو کہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ جو نیل کٹر والا یہ والا حصہ ہے بس اس کے مدد سے جتنے مرزی بریق آپ لوگ کٹر جو پیچ ہیں وہ نکالیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ضروری نہیں ہے اب بزار جا کے آپ لوگوں نے نیو ہی لے لے کے آنے یہاں پڑ جی آجائیں رمضان کے لیے بیس ٹپ ہے وہ لڑکیاں جو کہ نہیں خراب ہونا جاتی یہ عبادت میں مصروف ہوتی ہیں مطلب کہ یہ ہوتا ہے یہ بچے چھوٹے پکڑنے ہوتے ہیں بہت سے مسائل اس طرح ہو جاتے ہیں تو بھئی آج کے بعد آپ لوگوں نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی اس طریقے سے اس چمچ کی مدد سے بغیر ہاتھ لگائے جتنی مرزی بریق آپ لوگ ہری مچوں کو کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ خود دیکھ لیں میں نے ایک چمچ کی مدد سے دونوں کو پکڑ لیا ہے اور ایک چھوٹے کے مدد سے ان کو کٹ کر رہی ہیں اور بڑی ہی زبردز قسم کی ان کی کٹنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے آپ لوگ جتنی مرزی بریق ہری مچوں کو کٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اگر آپ لوگ پٹاٹو چاہتے ہیں اس کا بھی بڑا کمال کا طریقہ ہے اسی طرح اگر ٹاماٹر چاہتے ہیں اس کا بھی آپ مطلب کہ جو چیز آپ کو نہیں گل کرتا ہاتھ لگانے کو یا آپ لوگ چاہتے ہیں جلدی سے کٹ ہو جائے تو آپ لوگ ایک چمچ کی مدد سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کمال ہو گیا جی لائک کر دیں تینکیو لائک کرنے کا اچھا اکثر ٹاماٹر کے ہمیں گلائی میں گول گول پیس چاہیے ہوتے ہیں کوئی موٹا ہو جاتا ہے کوئی پتلا ہو جاتا ہے آپ نے اس طرح چمچ کو پن کرنا ہے تو ان سرافوں کے درمیان میں چھوڑی لے کے جائیے گا تو ایزیلی جو ہیں وہ کٹ ہو جائیں گے بہت ایک کمال کی بڑی ہی زبردست یہ ٹپ ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ٹپ آپ کو کیسے لگی ٹھیک ہے جی چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو کے فائنل کی طرف جس کا سب کو انتظار تھا یہ ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہ کیجئے گا اب دیکھنے کی بجائے ذرا میری بات کو دھیان سے سن لیجئے گا سب سے پہلے اگر آپ کو رمضان میں یا ویسے ہی زندگی میں لگے کہ برطن دھونا بھی بہت مشکل ہے یا بہت زیادہ آئل ہو یا بہت زیادہ گی لگا ہو تو سب سے پہلے میری یہ ٹپ ہے آپ لوگ انہیں گرم پانی تھوڑا سبس کر کے سارے برطنوں کے اوپر اچھے سے ڈال دینا ہے سیکنڈ ٹپ میری یہ ہے اگر آپ لوگ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنے برطنوں کو جس طرح میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنے سخت قسم کے داگ لگے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی میں نے سٹیل کی جاری اس کے اندر لگائی تو یہ بلکل رموو ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی بہت ہی کمالتی زبردست یہ تو دو ٹپس ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور میں نے ایک مکمل آپ کو ویڈیو بنا کے لکھائے تھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بلکل بھی گندے نہ ہو آپ کے ہاتھوں کو پانی بھی نہ لگے تو آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے اچھے سے اپنے دستانے جو بھی گھر میں اویلیبل ہیں بے شک وہ جرسی کی ہو بے شک وہ کچن کی ہو کوئی بھی ہو آپ لوگ ان وہ پہن گے اوپر آپ لوگیں شاپروں کو دونوں طرف چڑھا لینا ہے آپ لوگ ہیران ڈہ جیں گے آپ لوگ سارے برطن بھی دھولیں گے آپ کے ہاتھوں کو ایک پانی کا کچھ بھی نہیں پانی گی لیں گی نہیں ہوں گی ہاتھ اتنے زبردست طریقے سے آپ لوگ برطن بھی دھولیں گے سیکنڈ آپ لوگ کو یہ بتاتی چلوں بھی وہ لڑکیاں جو کہتی ہیں برطن دھونا بہت مشکل کام ہے بہت ہی زیادہ ہمیں مطلب ہوتی ہے کیسے دھوئیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے مطلب اس طرح بہت سی باتیں ذہن میں آجاتی ہے ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھے گا اگر آپ لوگ اس کو نیکی سمجھ کر کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے کام کریں گے کیونکہ برطنوں کو صاف کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی ہم نے ابھی عبادت کرنی ہے تو یہ میری سپیشلی لڑکیوں اور اپنی ماں و بہنوں سے ریکویسٹ ہے یہ بہت سمجھ کے نہ دھویا کریں اس کو نیکی سمجھ کے جب آپ لوگ دھوئیں گے تو آپ لوگ سمجھیں یہ بھی آپ کا عبادت میں ہی ٹائم چاہے گا کیونکہ بھئی یہ مردوں کا کام ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا ایک مردبہ کے ٹائلٹ کو صاف کرنے سے ووشنو کو صاف کرنے سے انسان کے اندر آجزی آتی ہے یہ کتنی زبردست بات اور آپ کو میں نے یہ دیپلی بات بتائی ہوئی ہے میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا ووشنو والی جتنی بھی ہیں ان میں کمال کی آپ کو ٹپس بتائی ہوئی ہیں ان کو بالکل اگنور نہ کیا کریں ایک مردبہ اپنی زندگی پہ لگا کے دیکھا کریں انشاءاللہ بڑا آپ کو سکون میں لگا یہاں پر جی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے برطنوں کو پہلے خوشک کرنا ہے پھر ان کو جو جو بھی ان کی جگہ ہوگی وہاں وہاں پر لگا دینا ہے لیکن جو بھی کام کریں دل سے کریں عبادت سمجھ کے کریں سیکنڈ بات آپ لوگ رمضان میں اس طرح بھی بچت کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے کوئی تسبیحات کرنی ہے تسبیح کرنی ہے کوئی وظیفے کرنی ہے تو آپ لوگ جیسے جیسے کام کرتے جائیں ویسے ویسے وہ سازوز کا ورد کرتے جائیں مطلب وہ تسبیح پڑھتے جائیں اس طرح بھی آپ کا ٹائم جو ہے وہ ڈبل آپ کو اس کا سواب مل جائے گا ایک تو برطن دونے کا ایک آپ لوگ کو تسبیح کرنے کا اور اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جائے گا نیکس ٹپ بلکل بھی گنورم نہ کیجئے گا بڑی ہی کمال کے ہونے لگیا رمضان سے لیٹڈ آپ کو کسی بھی ٹپس کی کوئی ضرورت ہے مجھے ضرور بتائیے گا لیکن جو فائنل رمضان سے لیٹڈ ویڈیوز ہیں بھئی بڑی ہی کمال کی دمکے دار آنے والی ہیں جلدی سی میری پیاری سے فیملی صرف مجھے رمضان سے پہلے پچاس ہزار سبسکرائب چاہیے بھئی اور کچھ بھی نہیں چاہیے یہ تو میری پیاری سے فیملی کاری سکتی ہے نا جلدی سے شیئر کر دیں ساتھ ہی لائک بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا یہاں پر جی وہ ہی میں نے سپری بوٹر لی ہے جو کہ میں نے مارٹے کے چھیلکوں سے زبردست کلینر بنایا تھا آپ لوگ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمیٹ کر کے بتائیے گا یہ کلینر آپ کا کیسے بنا اور آپ کو اس کی کلینر کیسے لگی یقین تیرے کوئی بھی داگ دبا ہے یا آپ کو چکنائی کا مسئلہ ہے یا ٹائلوں کا کوئی بھی بہت سخت قسم کے داگ ہیں تو بس آپ لوگ فری میں یہ مارٹوں کے چھلکوں کا کلینر بنا کے گھر میں رکھ لیں تو کمال ہو جائے اور یہ اب بھی میں نے لگایا ہے یقین تیرے اتنی مزے کی خوشبو بھی ساتھ ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کا کلینر کا کام بھی ہو جاتا ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے اس کو اپنے اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا مجھے زندگی میں کسی بھی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے صرف ایک لالچ ہے کہ مجھے دعا ضرور دی جائے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا جائے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت پرسکون خوشیاں دیں جن کو رزق کی کمی ہے جو لوگ رزق اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ان کو بہت سکون والا رزق دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے